موسیقی میں ہوں عبیدو سائن شیخ آپ کا خیر مقدم ہے پور ٹیوی نیوز کرناٹا کا ایکسپریس میں اللہ ایسی کی آئی پی او پرکریہ کو ستگیت کرنے کی مانگ دیش کی آرتکتہ کو مجبوت کرنے کی گرز سے کے اندر سرکار نے اللہ ایسی کے منافع کا کچھ حصہ آئی پی او کے ذریعے شیئر مارکٹ میں بیچنے کا فیصلہ لیا گا اس فیصلے کا کڑا ویروت کرتے ہوئے آج رائچور میں انسورنس کرمچاری سنگ کے پدادی کاریوں نے شہر کے پتری کا بھون میں پریس میٹ کا آجن کیا اس پریس میٹ میں بات کرتے ہوئے سنگ کے سیکریٹری یم روی نے کہا کہ کہ اندر سرکار اللہ ایسی کو کمزور کرنے پر تلی ہے انیس سو چھپن میں صرف پانچ کروڑ روپیوں سے شروع کی گئی اللہ ایسی کے پاس آج 32 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی جائداد ہے قریب 26 ہزار کروڑ کا منافع ہے چالیس ہزار کروڑ سے زیادہ پولیس ہولڈرز ہیں سرکار کے اس فیصلے سے انسورنس کرمچاریوں کو پریشانی ہوگی اس لیے اس پرکریہ کو چھوڑنے کی مانگ کی سیکریٹری نے ویدیاغم اور وٹھار کارکرموں کو استگیت نہ کیا گیا تو ویدان سوڈا کے سامنے حتیجاج کیا جائے گا کمار سوامی کی چیتا ونی بینگلورو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پور وسیم کمار سوامی نے سرکار کو کڑی چیتا ونی دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ کی اس سنکٹ کی استدھی میں سرکار ویدیاغم کارکرم کے ذریعے ٹیچرز کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اب تک راجے میں سو سے بھی زیادہ ٹیچرز کووڈ کا شکار ہوئے ہیں اس کارکرم میں بھاگ نہ لینے والے ٹیچرز کے خلاب کاروائی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس سے ٹیچرز کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں کووڈ سے مرنے والے ٹیچرز کے پریوار والوں کو پچاس لاکھ کے حساب سے پریہار دیا جائے بچوں کی پڑھائی کا بہانہ کر کے شکشہ منتری روز ایک نیا بیان دیتے ہیں اس بیانوں سے ٹیچرز پریشان ہوئے ہیں ساتھ ہی ویدیارتیوں کی زندگی کو بھی پڑھائی کے بہانے خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اگر سوموار تک اس کارے کرم کو استغیت نہ کیا گیا تو ویدان سودا یا پھر سی ایم کے گھر کے سامنے بڑا آندولن کیا جائے گا بتایا کمار سوامی نے یوگی عدیت نات اتیچاریوں کا سمرتن کر رہے ہیں کانگریس وقتار اتر پردیش کے ہاترس میں ہوئے بلاتکار اور قتل کی گھٹنا کو لے کر آج ہسپیڑ کے کانگریس دفتر میں پریس میٹ میں بولتے ہوئے کے پی سی سپوکسمن یلیے سیراز شیک نے کہا کہ اب تک آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اتر پردیش میں کانون ویوستہ ہے یا نہیں سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی گھٹے کی محلہ پدادکاری اس گھٹنا پر چھپی سادے ہوئے ہیں کچھ بول ہی نہیں رہے کیا دلیت محلہوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں آروپیوں کو جل سے جل گرفتار کیا جائے بتایا کانگریس وقتار نے پولیس کسٹڈیل ڈیت داونگیرے میں کانگریسیوں کا پردرشن پولیس کی حراست میں منگلوار کو مروسی دپا نامک ویکتی کی موت ہوئی تیس ماملے کو لے کر آج داونگیرے کے مائکونڈ میں کانگریس مکندوں نے احتجاج کیا آنے گڑو جلہ پنچائت اور کانگریس مکند کے ایس بسون تپا کے نیتروت میں شہر کے گنپتی دیوستان سے پرمک راستوں سے گزرتے ہوئے تحصیل دار کے ذریعے سی ایم کو نیویدن پتر سوپا گیا اس موقع پر کانگریس مکندوں نے کہا کہ مرتک ویکتی پچھڑے سمودے سے تھا ڈیپوٹی سی ایم کارجوڑ کو چاہیے کہ اس معاملے میں انصاب دلائیں مرتک کے پریواروالوں کو پانچ لاکھ روپیوں کا پریہار اور ایک سدسے کو سرکاری نوکری دینے کی مانگ کی کانگریسی مکندوں نے چناؤں میں ٹگٹ کس کو دینا ہے ورشت اس کا فیصلہ لیں گے ملی کرجن کوبا بیدر جلے کے بس وکلیان میں اپنے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوروہ ودائک ملی کرجن کوبا نے کہا کہ کانگریس ودائک نارائن راو کی موت سے کھالی ہوئے اس اسطان کے لیے اپ چناؤں میں کس کو ٹگٹ دیا جائے گا اس کا فیصلہ ہمارے ورشت لیں گے اس اپ چناؤں کے لیے میں بھی ٹگٹ کا دعوے دار ہوں اگر ورشتوں نے موقع دیا تو چناؤں لڑنے کے لیے میں تیار ہوں امیدوار کوئی بھی ہو پکش کو جتانا میرا پہلا مقصد ہے کچھ لوگ میں بی جے پی چھوڑ کر کانگریس جی ڈی ایس پکشوں میں سامل ہو جاؤں گا کہہ کر جھوٹا پرچار کر رہے ہیں پی ام موڈی کی سادناؤں کو دیکھتے ہوئے ہی پچھلے ویدان سبا چناؤں میں جے ڈی ایس چھوڑ کر میں نے بی جے پی کا رکھ کیا ہے بتایا ملی کرجن نے تین خطرناک بائیک چور پولیس کے شکنجے میں گلبرگا جلہ آڑن تعلق کا کے نمبرگا میں پولیس نے تین خطرناک بائیک چوروں کو گرفتار کر لیا ہے یہ تین آر اوپی سوملنگ شیوانند اور دلیپ جلے کے کئی گراموں میں بائیک چورا کر فرار ہوئے تھے ان کو دبوچ کر پولیس نے ان سے گیارہ بائیک قبضے میں لیا گئے نمبرگا پولیس تھانے میں معاملہ ہوا ہے درج سی ایم یوگی کے خلاب بیان سے کانگریس کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے سدرشن دکشن کنڑ جلے کو اگر اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدھی تینات آئیں گے تو ان کے چہرے پر کالی پوت دی جائے گی کہہ کر بیان دینے والے کانگریس نائک میتون رائے کے اس بیان کی مضمت کرتے ہوئے آج دکشن کنڑ جلے کے بی جے پی دفتر میں پریس میٹ سے بات کرتے ہوئے بی جے پی جلہ ادھیکش سدرشن موڑ بیدری نے کہا کہ اس بیان سے میتون رائے کی اوقات کا پتہ چل رہا ہے کانگریس کا اصلی رنگ سامنے آیا ہے دیش کے لیے نات پرمپرا کا کافی یوگدان ہے اسی نات پرمپرا سے آنے والے نات پنت کے پرم گرو یوگی آدیت نات مہاراج کے خلاب دیئے گئے اس بیان کی بی جے پی مضمت کرتی ہے کیا میتون رائے نے اس جلے کو خرید لیا ہے جلے کے قدری میں نات پنت کا مٹھ ہے یہاں پر کسی کو گدی پر بٹھانا ہے تو یوگی جی کی حاضری ضروری ہے شاید میتون رائے یہ سب بھول بیٹے ہیں کہا جلہ دکشن چتر درگ میں بھاری بارش گراموں میں گھسا پانی چتر درگ جلے میں کل رات موصلہ دار بارش ہوئی ہے اس کے قارن ملاپور تعلقہ کے طالب کا باندھ توٹنے پر پانی گرام میں گھس جانے سے جن جیون پرباویت ہوا ہے گاؤں میں بہتے ہوئے پانی کا ویڈیو موبائل میں قید کر کے یہاں کے ایوکوں نے وائرل کیا ہے اس پانی سے گزر کر دوسری اور جانے کے لیے بچے محلاؤں سہیت سبھی گرامستوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہپڑی میں گانجا بیچ رہے دو ویکتی پولیس کی گرفت میں غیر قانونی طور پر شہر میں گانجا بیچ رہے دو ویکتیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے ان دو آروپی روی یلیگار اور سنی لندی حال سے قریب دو کلو کے آس پاس گانجا جبت کر لیا ہے اشوک نگر پولیستانے میں اس کو لے کر ہوا ہے معاملہ درج سرکاری جچہ بچہ اسپطال میں پانی کو لے کر آہاکار گدک شہر کے کیسی رانی روڑ پر استیدنڈپا مانوی جچہ اور بچہ اسپطال میں پچھلے کئی دنوں سے پانی کی قلت دکھائی دے رہی ہے اسی کو لے کر یہاں بھرتی جچہ اور بچہ ان کے علاوہ دوسرے مریجوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ نہانے کے لیے پانی میسر ہے نہ پینے کے لیے دوسری سمسیا کہ یہاں کے سونچالے ان کو تالہ لگایا گیا ہے مگر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھرتی جلہ ادھیکاری کی پتنی کو سپریٹ روم میں رکھ کر علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر اور نرسیس عام لوگ ہاتھوں میں بوٹلیں لے کر پانی کے لیے دور دھوک کر رہے ہیں پانی پوچھنے پر ہسپتال سببندی مریجوں کو ڈاٹ دیتے ہیں اسی کا دکھڑا سنا رہے ہیں یہاں کے مریج سکول کھولنے کی بجائے آن لائن شکشہ کو ہی بڑاوہ دیا جائے ملکہیا گتے دار کرونا سے پیڑیت ہو کر سی اتیاب ہوئے بی جے پی راجع پادیکش ملکہیا گتے دار نے گلبرگا کے اپنے گھر میں بیٹ کر ایک ویڈیو بنا کر سی ایم یڈور اپاور شکشہ منتری سوریش کمار سے نیویدن کیا ہے کہ ابھی راجع میں سکول کھولے نہ جائیں کوویڈ کا کہر ابھی تھما نہیں ہے روز کئی ماملے سامنے آ رہے ہیں اگر سکول کالیجز کھولے گئے تو یہ وائرس بچوں کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے بچے ہمارے دیش کا بھویش ہے ان کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہتے ہوئے ویڈیو وائرل کیا ہے ملکہیا گتے دار نے بلاری جلے میں نو شکشک ہوئے کوویڈ کا شکار کوویڈ وائرس کے کارن سکول کالیجز ابھی تک بند ہیں خاص کر پریمری سکول کے بچوں کی پڑھائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے وٹار اور ویدیہ گم یوجناؤں کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کو پڑھانے کے لیے شکشکوں کو آدیش دیا ہے جس کے چلتے راجی کے ہر جلہ تعلق اور گراموں کے دیوستان اور سمودہ بھونوں میں پڑھانے کا کام شکشک کر رہے ہیں اسی کے کارن بلاری جلے میں نو شکشکوں کی کوویڈ کے کارن موت ہوئی ہے ماسک سوشیل ڈیسٹنس وغیرہ سبھی نیاموں کا پالن کرنے کے بعد بھی شکشکوں کی پریشانی کم نہیں ہوئی ہے وٹار اور ویدیہ گم میں جھٹے سبھی شکشکوں کو لازمان طور پر کوویڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے شکشہ ویباغ آگے آیا ہے جلے میں ایسے قریب دو سو انہتر شکشکوں کی جانج کی گئی ہے اس کی جانکاری دی ڈی 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 سرکار کا ویدی گم کارے کرم استگیت شکشہ منتری کا کھلا سا ویدی گم اور وٹار فلوت کے لیے ستگیت کرنے کا آدیش سرکار کے سیکرٹری کو دیا ہے اس کی جانکاری دیتے ہوئے شکشہ منتری نے اپنے فیس بک اکانٹ میں لکھا ہے کہ گریب بچوں کی پڑھائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کارے کرم کو رد کرنے کا آدیش سیکرٹری کو دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں اس کو جاری رکھنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ لیا جائے گا سوریش کمار نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرنا ٹک ایکس پریس